موسیقی پرکاش ادوہ کے بیس پندرہ میں لکھا ہے اور جس کسی کا نام جیون کی پستک میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی چھیل میں ڈالا گیا ایٹنڈل سپریشن فرم گاڈ انانتکال کیلئے پرمیشو سے الگاو ابھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ ربو کو پکار لیتے ہیں آپ سے گلتیاں ہوتی ہیں آپ ربو کو پکار لیتے ہیں but when you will die جب آپ مر جائیں گے تب کیسے پکاریں گے اگر آپ کے حصے میں موت آئی نرک آئے وہاں کسی کا پکش بات نہیں پرمیشو کا مال یہ انسان ویک ہے اس لیے اس نے سویم ان کے ادھار کی یوچنا بنائی اور یہ ادھار اس کے پتر میں ہمیں پرابت ہو تو کیا ادھار حاصل کرنے کے بعد ہمیں پھر سے پاپ کی زندگی میں لوٹنا چاہیے اب ہمیں پاپ سے ہٹنے کی ضرورت ہے یا پاپ میں اور بڑھنے کی اوشکتہ ہے آپ کیا سوچتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں انکھرے کیوں ملا ہے ہم پر پرمیشو کی دیا کیوں ہوئی ہے ہم بہت ادھار پاپ کریں بہت زیادہ پاپ کریں نو ایشو اس لیے بلیدان ہوا کہ اب ہم پاپ نہ کریں میں نے مارننگ میں بھی کہا میں یہاں پر بھی کہوں گا 38 سال سے بیمار ویکتی کو جب ایشو نے چنگا کیا اگلے دن پرابی ایشو اسے مندر میں ملا اور پرابی اسے کہا دیکھ تو چنگا ہو گیا ہے جا اب پھر سے پاپ مت کرنا کہیں ایسا نہ ہو اس جور بھاری بھی پتی تیرے جیون میں آ جائے ایشو نے اس کو چنگا کیا اس کی لیے نہیں کیا وہ اس کے سوئم کا سوارت بھر آنند بن جائے اب وہ اپنے مند تھی مطابی کہیں بھی دوڑے بھاگے جائے وہ پاپ کا راستہ ہو پرابی ایشو نے اس کو سمجھایا میں نے تجھ پہ دیا اس لے کی تجھے چنگا اس لے کیا تاکہ اب تو پاپ نہیں کرے اگر تو پھر سے پاپ کرے گا اس سے اور بھاری وپتی تجھ پر آئے گی ابھی تو 38 سال پھر ہمیشہ کی زندگی میں تو درد ہوگے گا پاپ ہی اجارتا ہے پاپ ہی ناش کرتا ہے ہم سب لوگ سورگ کو پیار کرتے ہیں سورگ پانا چاہتے ہیں اس کا انوبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر کو سورگ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں یہ کیسے پوسیبل ہوئے سورگ سورگ جیسا کیوں ہے کیونکہ وہاں پرمیشی کے برزی پوری ہوتی اگر وہی مرضی آپ اپنے جیون میں زندگی میں پریبار میں پوری کرتے ہیں آپ اپنے گھر میں بھی سورگ کنوبا کر سکتے ہیں اگر آپ وہ کریں جو پرمیش ہو چاہتا ہے we are weak we have shortcomings but the same time we have jesus جو میں چھٹکارہ دے سکتا ہے یہ مل چکا ہے آپ کو اس پر وشواس کرنا ہے the blood of jesus gives life بدپتی تین میں ہم پڑھتے ہیں 20 اور 21 پرد میں جینیسس 3 28-21 میں اور آدم نے اپنی پتنی کا نام بھووہ رکھا لیکنہ جتنے منوشے جیویت ہیں وہ ان سب کی آدھی ماتا ہوئی ہوئی اور یہ ہوا پربیشو نے آدم اس کی پتنی کے لیے چمڑے کے اندرکھے بنا کر ان کو پہنا دیئے جب انہوں نے پاپ کیا تب ان کو سمجھ میں آیا کہ وہ ننگے ہیں نکڑ ہے جب پربو نے پکارا تو وہ چھپنے لگے اب اور زیادہ نہیں چھپا سکے تو انہوں نے پتوں سے اپنے لیے چھپنے کے کپڑے بنائے لنگوٹ بنا لیے لکھا ہے پر وہ ان کے ننگے پن کو چھپا نہیں سکتا فرمیشن ان کے لیے کیسے اندرکھا بنا پایا اس نے سب سے پہلے ایک لیم کو مارا اس نے ایک میمنے کو مارا اس کا بلڈ شیٹ کیا بلڈ شیٹ کیا he killed the lamb and shed his blood اور اس کی سکن سے اس نے اس کے لیے کپڑے بنائے اور ان کے ننگے پن کو ڈھاپا پرمیشور آپ کے پرانے پاک میں جیون کو ہمیشہ کے لیے معاف کر سکتا ہے cover کر سکتا ہے through his son Jesus Christ Hallelujah اس نے اپنے پیٹے کو کروس پہ بریدان کیا اس کے خون کو بہنے دیا اور یہ دی اب آپ اس کے پاس پرشتاب کریں he will cover you within his righteousness he will cover you with his holiness کیا یہ عدبوت نہیں ہے پاپ ہمیں ننگا کر دیتا ہے ہمیں ناش کر دیتا ہے ہمیں برباد کرتا ہے اور ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے اس بربادی سے کیول پربیشور کی یوج نہ بچا سکتی ہے اس نے ان کے لیے ایک لیم کو کلٹ کے ایک میمنے کو مارا بلڈ شیٹ کیا وہاں پر بھی خون بہایا اور اس کی چمڑی سے ان کے لیے انگ رکھے بنائے ان کو cover کیا آج ہم cover ہو سکتے ہیں رچسنس سے ڈاربکتہ سے پاوترتہ سے شدتہ سے ہم پھر سے نئے بن سکتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے پتر کو واقعی کرس پر مندک لیے بھیجا وہ ہمارے ننگے پن کو ڈھاپ سکتا ہے پر وہ ڈھاپ سکتا ہے ہم نہیں اپنے پتر کے خون کی بہائے جانے پر نہ صرف اس نے ہمیں چھوڑایا مگر اس کے پتر کی مرتیوں نے ہمارے اور پرمیشور کی بیچ میں میل ملاب کو سیٹ کیا ہے ریکنسیلییشن کلوسیو چپٹر وان ورس نینٹین ٹو 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 کلوسیو ایک ادھیائے انیس بیس اکیس بائیس پت میں لکھا ہے کیونکہ پتہ کی پرسندہ اسی میں ہے کہ اس میں ساری پریپونٹا واس کریں اور اس کے کلوس پر بھائے ہوئے لہو کے دوارہ میل ملاب کر کے سب وسطوں کا خوزی کی دوارہ سے اپنے ساتھ میل کر لے چاہے وہ پرتوی پر کی ہو چاہے سور پر کی ہیشو بسی کے خون کے بہ جانے سے اور اس خون کے سمپرک میں آنے سے آپ کا میل ملاب پرمیشور سے ہو جاتا ہے نہ صرف آپ کا پر آپ سے سمبندت ہر وہ چیز جو اس بہت ایک سمسار میں ہے وہ پرمیشور کے سمپک میں آ جاتی ہے یعنی کہ آپ ہیں پر آپ سے جڑے آپ کی پتنی گوڈ بلیس یور میریٹ لائی آپ سے جڑے ہوئے آپ کے بچے گوڈ بلیس یور چلڑ سب جگہ میل ملا پائے گا آپ جیون کو جیون یاپن کرنے کے لیے جاپ کرتے ہیں بیزنس کرتے ہیں گوڈ بلیس یور جاپ سن بلیس یور بیزنس ہی ویل انکریز یور نمبرز آپ جتنے اسطانوں میں پاؤں رکھو گئے وہ جگہ آپ کی ہو جائے گے کیونکہ آپ عشور کے میل ملاب میں آ گئے ہیں جتنے کاموں میں ہاپ ہاتھ لگائیں گے سفلتہ پائیں گے کیونکہ میل ملاب کی عاشش آپ نے حاصل کر لی ہے شروعات کاسے ہو رہی ہے The blood of Jesus Christ تو عیشو کا کھون اس کا لہو نہ صرف مجھے چھٹکارہ دیتا ہے پر وہ مجھے میل ملاب میں بھی پہنچاتا ہے عشور کے ساتھ آپ اس انسان میں کوئی بھی وقتی خود پرمیشو سے میل ملاب نہیں کر سکتا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ کہ میں خود میل ملاب کرلوں ہے کوئی ہم خود سے پراتھنا بھی نہیں کر سکتے وہ بھی ہمیں عیشو مسیح کے نام میں کرنے پڑتی اگر عیشو مسیح کا نام استعمال نہیں کرو گے آپ کی پراتھنا کو بھی کوئی مطلب نہیں آپ یہ کہہ نہیں سکتے پربو مجھے معاف کر مجھے صاف کر کہنا پڑتا ہے مجھے معاف کر عیشو کے خون سے مجھے صاف کر ایون بائبل کہتی ہے جس کے پاس پتر ہے اس کے پاس جیون بھی اس کے پاس پتر ہے اس کے پاس جیون بھی نہیں پرمیشو نے سب کچھ عیشو مسیح کے دوارہ کیا ہے نہ ہم اس کے بغیرے پراتھنا کر سکتے ہیں نہ اس کے بغیرے سرکشاپ آ سکتے ہیں نہ اس کے بغیرے چھٹکارے میں آ سکتے ہیں نہ اس کے بغیرے ہم یہ مسیح جیون جی سکتے ہیں we need Jesus I mean we need his blood ایک کس بائیس پرد میں لکھا ہے اس نے اب اس کی شارک دہے میں مرتیوں کے دوارہ تمہارا بھی میل ملاب کر لیا جو پہلے نکالے ہوئے تھے اور برے کاموں کے قارن مند سے پہری تھے تاکہ تمہیں اپنے سمک پوتر نشکلنگ نردوش بنا کر اپسٹھت کریں پہمشو کی مرضی ہے کہ وہ سنسار کے ہر ایک وقتی کو پوتر کریں نشکلنگ کریں نردوش بنا کر اپنے سامنے پسٹھت کریں اور ہم اس اچھی کوالٹیز کو خود حاصل نہیں کر سکتے we need the blood of jesus christ کہ ولیشو مسیح کا کھون ہی ہمیں ایسا بناتا ہے ہمیں چھٹکارہ دیتا ہے عشوے کے ساتھ مل ملاب کرتا ہے ہمیں پوتر نشکلنگ دردوش بناتا ہے so we need the blood of jesus تو ہیشو مسیح کا خود نہ صرف چھٹکارہ دیتا ہے ہم redemption دیتا ہے نہ صرف reconcile کرتا ہے God کے ساتھ مگر وہ ہمیں justify بھی کرتا ہے ہمیں صد بھی کرتا ہے how رومیو 3, 23-24 رومیو 3, 23-24 میں لکھائے اس لئے کہ سب نے پاپ کیا ہے اور پربنشوے کی مہمہ سے رہے تھے پرنت اس کے آنکھرے سے وہ چھٹکارے کی دورہ جو مسیح ایشو میں ہے سیند میں دھرمی ٹھہرا جاتے ہیں مفت میں ہمیں دھرمی ٹھہرا دیا جاتا ہے ہم دھرمی ہیں نہیں نہ ہم دھرمی تھے پر کیونکہ ہم نے یہ ایشو کے بلیدان پر وشواس کیا سب پرمیشو نے ہمیں دھرمی ٹھہرا دیا praise the Lord اب ہم دھرمی ہیں why because we have the righteousness of jesus christ ہمارے اندر کوئی اچھی وستو واس نہیں کرتی نہ کوئی بھلی وستو نکلتی ہے but through christ we have righteousness پربیشو نے ہمیں صد کر دیا ہے نہ صرف ہمارے چھٹکارے کے لئے خون بہایا پر اس خون نے ہمیں نشکلنگ بھی بنایا دھرمی بھی بنایا دھرمی بھی بنایا اور ہمیں یہ declare بھی کیا کہ اب ہم دھرمی ہو گئے تو آپ ذرا سا بھی سندھے شک بھرم مت رکھو کہ میں دھرمی نہیں ہوں جب آپ اس پہ سندھے کرتے ہیں کہ میں دھرمی نہیں ہوں تو یعنی کہ آپ اپنے بل سے دھرمی ہونے کیلئے پمشو سے کہ ایک موقع مانگ رہے ہیں یعنی کہ آپ اپنے اندر ایک دھرمکتہ خود دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ impossible we have his righteousness then we are holy without his righteousness we are unholy پر آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا do you believe آپ مانتے ہیں جب ہم مانتے ہیں وشواس کرتے ہیں کہ ہم خود سے پوت نہیں ہو سکتے پریش و مسیح میں ہم پوت ٹھہرائے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے بلیدان پہ وشواس کیا اور اس نے ہمیں صدی کیا ہے رومیو پانچ آٹھ نو میں لکھائے پرانتو پرمیشور ہم پر اپنے پریم کی بھیلائی اس ریدی سے پرگٹ کرتا ہے کہ جب ہم پاپی ہی تھے تب مسیح ہمالی مرا سو جبکہ ہم اس کے لہو کے قارن دھرمی ٹھہرے تو اس کے دوارہ کروت سے کیوں نہ بچے گے تو پرمیشور کے لہو نہ صرف ہمیں دھرمی گوشت کیا مگر ہمیں اس کے کروت سے بھی بچا لیا ججمنٹ کے ٹائم پر پرمیشور ہم پر کوئی دیا کی گوشنا نہیں کرے کیونکہ اب ہم بچائے جا چکے مجھے معلوم ہے کہیں نہ کہیں کسی کا دماغ یہ کہہ رہا ہوگا یعنی کہ اب ساری محرد تو پربو نے کر دیا ہم کیسا بھی جیون جی ایسا نہیں ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم آگے آ رہے ہیں اس میں کبھی آپ کو ایسا لگ رہا ہو چھٹکارہ بھی مل گیا میل ملاب بھی ہو گیا دھرمی بھی ہو گئے why we need Jesus جب سب کچھ پربو نے کر دیا ہمیں کچھ کرنا ہے پرمیشور جو اپنے پتر کے دوارہ ہمیں چھٹکارہ دیا ہے ہمیں میل ملاب دیا ہے ہمیں اس چھٹکارے اس میل ملاب کو منٹین کرنا پڑے گا یہ کار یہ ہمیں دیا گیا کرنے کے لئے چھٹکارہ ہم کر نہیں سکتے تھے why impossible تھا ہم سے then Jesus did it میل ملاب ہم کر نہیں سکتے تھے یہ شنے کر دیا پر اب یہ جو میل ملاب اور چھٹکارہ ملاب اسے منٹین کرنے کی سیوہ ہماری ہے سمجھ پا رہے ہیں ہم اسے منٹین کر سکتے ہیں پویتردہ میستر رہ کر کنٹینسلی لیوین ہولینیس how کیسے ہو گا یہ پہلا یوہنہ پہلا دیا ہے ساتھ اور نوپت میں پڑتے ہیں پر یدی جیسا وہ جوتی میں ہے ویسے ہی ہم بھی جوتی میں چلے یہ present اور future بتا رہا ہے جو ایشو نے کیا cruise پر وہ past ہے ہمارے بھوت کال پاپ شما ہوئے ماف کر دیا چھٹکارہ دے دی ہم ٹھکرائے ہوئے تھے نکلے ہوئے تھے ایشو کی مرتیوں نے ہمیں پمیشو سے ایک کر دیا past کی بات تھی جو نہیں ہو رہا تھا وہ ایشو کی موت سے ہو گیا ہم ایک تامے آگئے پمیشو کے ساتھ but finally یہ ایک تام یہ میل ملاب یہ چھٹکارہ بنائے رکھیں یہ کاری ہمارا ہوگا کیسے جیسا پربو جوتی میں ہے ویسے ہم بھی جوتی میں چلے present میں اور future میں بھی چلنا ہمیں you have to maintain god redemption ہمیں اس کی میل ملاب کو چھٹکارے کو maintain کرنا ہے یہ duty ہماری ہوگی تو یہ کیسے ہوگا جیسا پربو جوتی میں ہے پربو کی پسند نا پسند ہمیں پتا ہے ویسے ہی ہمیں بھی جوتی میں چلنا ہے اس کی ہاں میں ہاں اس کی نامیں نہ کرتے ہوگا یدی یہ process ہوتا ہے پرتے دن پرتے دن ہوتا ہے ہوتا رہے گا کب تک جیون کی آخری سانس تو آپ ایک دوسرے سے بھاگتہ رکھتے ہیں کس سے؟ آپ اور پتا کے ساتھ سے بھاگتہ رکھیں گے یعنی کہ اس کے چھٹکارے میں بنے رہیں گے اس کے میل ملام میں بنے رہیں گے and finally اس کے پتریشو کا لاؤ ہمیں سب پاپوں سے شد کرتا چلا جائے گا present and future یہ نہیں کہ آپ سے گلتیاں نہیں ہوں گی پر اب آپ کو پاپ کی گھمیرتہ کا گیان ہوگا نہ سمجھ بیکتی کچھ بھی کر دے گا مگر کیونکہ ہم نے ییشو مسیح کو جان لیا ہے تو ہمارے پاس پاپ کی گھمیرتہ ہوگی اس کے باپ جود بھی کسی بھی کارن سے کم توڑتے ہیں اگر آپ سے پاپ ہو رہا ہے تو پرمیشوہ نے پوتری کرن کرے گا کرنے کا sanctify کرنے کا راستہ نکالا ہوا ہے through Jesus اب آپ سے ابھی اور future میں اگر کچھ گلتی ہو رہی ہے تو آپ کو توراً پرمیشوہ کے ساتھ یہ مان لینا ہے پربو مجھ سے گلتی ہوئی ہے I am so لکھا ہے جو یہ نہیں مانتا کہ وہ پاپی ہے یا اس سے پاپ ہوا ہے وہ جھوٹا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے سی جب آپ سے گلتی ہو دی اور آپ تب بھی نہیں مانتے ہیں کہ میں نے گلتی کیے تو آپ پرمیشوہ گلت ٹھہرہ رہے ہو آپ پرمیشوہ کے ساتھ سہمت نہیں ہو رہے ہوتے پر یہ دی آپ سے گلتی ہو گئی ہے اور آپ کا یہ کہنا ہے Yes I have done wrong against you It means you are agree with God آپ اس کے ساتھ ایک ہو رہے ہو ہاں پربو مجھ سے گلتی ہوئی I need your forgiveness توراً تھی چھما ہوگا Hallelujah توراً ماف کیے جاؤ گے آپ اور یہ پروسس آپ کی جیون کی آخری سانس تک چلتا رہے گا اور ایسے کرتے کرتے ہم سب پاپوں سے شد ہو جائیں گے یہ بچر میں لکھا ہے پاسٹ کے سارے گناہ ماف کر دیئے پربو نے but what about present and future جب تک اس سنسار میں ہے ہمارا مول سباپ کا سباپ ہم پر راج کرنے کوشش کرے گا یعنی کہ آپ کس کی آگیوں کا پالن کر رہے ہیں اس سے پتہ لگے گا righteousness overflow ہو رہی ہے آپ کے اندر یا پاپ overflow ہو رہا ہے تو جب تک آپ ایشو کے ساتھ سہمت نہیں ہوتے اس کے بلیدان میں دروس پر دیئے گئے اس کی مرتیوں سے اس کے خون سے آپ سہمت نہیں ہوتے تب تک آپ کی استطیقی ایسی ہوتی ہے کہ ادھرم آپ پر راج کر رہا ہوتا ہے اور دھارمکتہ مریوی ہوتی ہے وہ کام ہی نہیں کر پاتی آپ کے لیے ہمارے اندر دھارمکتہ ہے کیونکہ ایشو نے اپنا دھارمک سوروپ سماندہ دے کر ہمیں رچا ہے وہ بھی ہمارے اندر ہی ہے پر پاپ نے اسے دبا دیا ہے پر یہ کشتی پھر سے نیا موڑ لے لے پرمیشو نے اپنے پتر کو بھیج دیا praise the Lord I hope آپ کو پچھے کلیر ہو گئی ہے یہ آپ کے اندر ہی ہے پر کون جیوند ہو رہا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے سب جیوند کیسے ہوں گے جب آپ پرمیشو کی وچاروں سے سہمت ہوں گے ہاں پربو میں وشواس کرتا ہوں یہ شمسی مجھ پاپی کیلئے کروس پر مرنے آیا میں وشواس کرتا ہوں میرے ستھان پہ وہ مارا گیا میں وشواس کرتا ہوں اس کا خون میرے لئے بہایا گیا یہ دی آپ اس بات سے سہمت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں Lord I am sinner forgive me تورانت ہی ایشو مسی کا خون بہنا لگتا ہے آپ کے لئے اور پرمیشو آپ کو معاف کرتا ہے تورانت چھما کرتا ہے پرمیشو پلکل دیر نہیں کرتا اسی کے لئے تو جان دی اور جیسے آپ کے پاپ چھما ہوتے تورانت پمیشو کہتا ہے اب تو میرے میل بل آپ میں آ چکا ہے تو اسططی کیا ہوتی ہے پاپ نیچے اور دھار مکتا اوپر ہو جاتی ہے praise the Lord اب زندگی پر اسے ہمیں دبا کے رکھنا ہے زندگی پر اب اس پاپ کو ہمیں اٹھنے نہیں دینا ہے کیسے جیسا وہ جوتی میں ہے ویسے ہم بھی جوتی میں جاتے ہیں روز پرمیشو پلکل کے وچن کے ساتھ چلیں جیسے ہی آپ righteous act کریں گے روز کریں گے روز سچ بولیں گے کیونکہ آپ کو گیان ہے کہ جھوٹ بولنا کیا ہے آپ روز اپنی پتنی کے ساتھ پتنی ماندہ کیونکہ آپ کو گیان ہے کہ پتنی پر سے نہیں ماندہ نہیں رہنا ایک ویہ بھی چار ہے آپ پرمیشو کو پہلے استحان دیں گے کیونکہ آپ کو یہ گیان ہے پرمیشو سے زیادہ کس چیز کو پریے جانا پیار کرنا محبت کرنا ایک تو جب آپ کو پاپ کا گیان رہتا ہے سمجھ رہتی ہے کہ پاپ نے محبت کیا کیا تھا وہ دوبارہ نہ ہو جائے تو آپ کو اپنے پاؤں تلے آپ کے اندر دھاربکتہ سے پاؤں پاپ کو کچلتے رہنا ہے روز say no to sin پاپ کو نہ کرنا ہے پر یہ کوئی انسان پاپ کی وچاراتے ہی کر دیتا اس طرح مطلب دھاربکتہ اس پر راج راجی نہیں کر رہی کیونکہ وہ رشور کے بلیدان سے سہمت نہیں ہو رہا ہے سو یہ تو امپوسیبل ہے آپ کہیں کہ مجھ سے پاپ ختم ہو جائے نہیں یہ تو ہماری آنکھیں بند کرنے کے بات ہوگا پر جب تک ہم جیوے تھے ہمیں ایسے ہی اس کو دباتے ہوئے چلنا ہے تو دھاربکتہ بھی آپ کے اندر ہوگی اور پاپ بھی آپ کے اندر ہوگا آپ جس سے سہمت ہوں گے وہ آپ کے ساتھ پربل ہوگا آپ پاپ سے سہمت ہوں گے تو وہ آپ پر پربل ہوگا آپ اشور سے سہمت ہوں گے تو اشور زیادہ پربل ہوگا آپ کے اندر تو اگر اشور آپ کے ساتھ آپ اشور کے ساتھ ایشو کے خون سے سہمت ہو گئے ہیں آپ پشتاب کریں گے میل میلاپ میں آ جائیں گے اور آپ پرتے دن وہ جیون جییں گے جو وچن میں لکھا ہے جیسا وہ جوتی میں ہے آپ بھی جوتی میں چلیں گے آپ سبح کی طرح رکھیں گے یہ رشتہ پناہ رہی یہ مینٹین رکھیں گے چھٹکارے کو مینٹین رکھیں گے میل میلاپ کو مینٹین رکھیں گے اور سریتی سے آپ سینٹیفیکیشن میں پہنچتے چلے جائیں گے اور فائنلی لکھائے سب پاپوں سے شد کرتا ہے اتھات آپ فائنلی ہولی پرسن ہو جائیں گے اتنا لڑنا ہے اتنا پریشن کہ پاپ کو لکھوا پڑ جائے ہمیشہ کے لئے آپ کے انتر وہ بے جان ہو جائے آپ کے پیروں کے نیچے ہی پڑا رہا ہے ہمیشہ پاپ وہی ہیں بگر آپ اس پر پربل ہو گئے ہیں اور اس اس پربلتہ کے نیچر کو آئی من رائچسنس کے سامت کو آپ کو مینٹین کرنا ہے how جیسا پربل جوتی میں ہے read it and do what the bible says listen آپ چھٹکارہ اپنے بل طاقت شکتی سے اور جت کر ہی نہیں سکتے impossible ہے یہ کیول پرمیشو نے کیا through christ کتنی خوشی کی بات ہے نا میرے پاپ چھما ہو چکے ہیں hallelujah میں پربو کے میل ملاب میں آ چکا ہوں مول سباب ابھی بھی مجھ میں پاپ کا ہے پر کیونکہ میں پرتے دن پرمیشو کے وچن میں بنا ہوا ہوں اس لئے میں اپنے پاپ کو دباتا ہوں اسے کمزور کرتا ہوں پاولوس کا کتن سمجھنے کا یہ ہی تھا شریر کو مارتا ہوں گوڑتا ہوں وش میں لاتا ہوں یعنی کمزور بناتا ہوں پاپ کو اپنے اندر through righteousness of jesus which comes through the blood of jesus christ there is a victory in the blood of jesus christ so we need the sanctification so must be serious for sin with sin جیدی آپ serious نہیں ہوئے then you will die with sin یشو نے کیا کہا یوہناٹ 24 میں اس نے کہا اس لئے میں نے تم سے کہا کہ تم اپنے پاپوں میں مرو گے کیونکہ یدی تم وشواس نہ کرو گے اگر آپ یشو مسیح کے بلیدان سے سہمت نہیں ہو رہے جیدی آپ اس کے چھٹکارے سے سہمت نہیں ہیں تو پھر پاپ آپ پہ پربتا جیسے کرتا تھا آگے بھی کرتا رہے گا سو یدی آپ وشواس نہیں کریں گے سہمت نہیں ہوں گے پربو سے تو پھر اپنے پاپوں میں مریں گے سو پربو نے ہمیں چھٹکارہ دیا ایک بار میں ایک ہی بار میں ہمیں چھٹکارہ دیا ایک ہی بار میں ہمارا میل ملاب ہو گیا ایک ہی بار میں ہم صد کر دیا گئے ہمیں دھر میں ٹھرا دیا گیا ان تین چیزوں میں ہمیں محنت کرنے ہم کر بھی نہیں سکتے تھے وہ پربو نے کیا فل اینڈ فائنل کیا فور آل اف اس سب کے لئے ایک ہی بار چھٹکارہ ایک ہی بار میل ملا اور ایک ہی بار صد کر دیا ہم کو مگر اب اس تینوں آششوں کو منٹین کرنا پڑے گا وہ ہے کنٹینیو کنٹینیوسلی آپ کو سنٹیفیکیشن میں چلنا ہے اور یہ سنبھا ہوگا میں آخری کہہ رہا ہوں دھرو دا ہولی سپیرٹ ہاللیلویہ بس یہ تین چیز منٹین کرنے کے لئے ہمیں پویتر آتما ملا کیونکہ ہم نہیں کر پائیں گے وہ ابھی ہیلپ کرے گا دیکھو جب آپ کو فیل ہوتا ہے نا ہاں یہ غلط ہے میں نے پاپ کیا مجھے پشتاب کرنا چاہئے تو یہ آپ نہیں ہیں یہ پویتر آتما ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کیونکہ آپ ایشو کے بلیدان سے سہمت ہوئے ہیں جب آپ گھٹنے ٹک لیتے ہیں رو لیتے ہیں پشتاب کر لیتے ہیں اپنے جیون کو حص سے صحیح سے کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے یہ ہولی سپیرٹ اور پویتر آتما آپ کو اس کے چھٹکارے میں اس کے میل بلا میں اس کی صدتہ میں اور آپ کو سنٹیفائی کرنے میں ہمیشہ ایماندار رہتا ہے آپ کی جیون کی آخری سانس تک جب تک وہ آپ کو لے کے نہیں جائے گی سو بردہ سسٹر پویتر آتما کے دوارہ ہمیں ڈربکتا سے ڈربکتا سے ڈربکتا Tydo لورڈ جیسس میں پراتھنا کرتا ہوں جتنے آن لائن میں ہیں اور جتنے میرے ساتھ موجود ہیں پراتھنا کر رہے ہیں آپ ان سب کو ایسی سمجھتے کہ آج پریے پتہ یہ آپ کے پریے پتر کے بلیدان کے ساتھ سہمت کرے اپنے آپ کو یہ اس بات پر وشواس کریں اور مانیں کہ یہ ادھار پانے کے لیے آئیوگیت ہے کوئی اچھی وستو ان کے اندر واس نہیں کرتی تھی نہ کوئی بھلی وستو ان کے بھیدہ سے نکل سکتی تھی ان کے پاپ کا پینام یہ تھا کہ کیول مرتیو مرتیو اور انت مرتیو ہی حاصل ہونی تھی مگر آپ نے پریم کیا اور اپنے پتر کو ہمارے لیے اس پرتوی پر بھیجا پربو ییشو آپ نے ہمارے ستھان پر کروس پر پشتاب کیا اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کیلوں کو سہا سر پر کانٹوں کا مکٹ پہنا سینے پر بھالا کھایا انتالیس کوڑے کھائے پیٹ پر نندہ سہی اپمان سہا صرف اس خاطر کی آپ آپ پاپ کے لیے بلیدان کریں آپ نے ہمارے نمت ہمارے ستھان پر جان دی اور ہمارے لیے خون بہا کر پشتاب کیا ہم اس بلیدان پر وشواس کرتے ہیں پربو میں آج پراتھ نہ کرتا ہوں میرے لوگوں کیلئے کہ وہ کروس پر دیئے گئے اس بلیدان پر وشواس کریں پربو اپنے مد سے اس ایک بلیدان سے سہمت ہو جائیں اور بان لیں کہ یہ پاپی ہے جب آج یہ کہہ رہے ہیں پربو میں پاپی ہوں پربو میں بیچین ہوں میرا پاپ مجھے اجاڑ رہا ہے مجھے ناش کر رہا ہے کوئی شانتی مجھ میں نہیں کوئی تسلی مجھ میں نہیں پربو میرا پاپ چھما کر دیجئے آج یہ ایسے پکار رہے ہیں پربو آپ ان کا پاپ چھما کر دیجئے جو کوئی بھی آپ کے پتر کے بلیدان پر وشواست کرتا ہے اس کے ساتھ سہمتی جتاتا ہے آپ نشے اس کے پاپ چھما کریں گے ہاں پربو آپ اس بہن کے پاپ چھما کریں آپ اس بھائی کے پاپ چھما کریں آپ ان بزرگوں کے پاپ چھما کریں ان جوانوں کے پاپ چھما کریں ہاں آپ اس بچے کے باپ چھما کرے بربو جو پشتاتے ہیں اپنے بہمول اللہ سے آپ انہیں دھوئے انہیں شت کرے انہیں پوتر کرے بربو اور آج انہیں سمست پاپوں سے چھٹکارا دیں ایشو مسیح کے نام سے ہاں بربو ایشو آپ انہیں اپنا میل ملاب دیں یہ سور کے پتا کے ساتھ ہمیشہ کے لئے میل ملاب میں جڑ جائیں ہاں پتا آپ کی صفاہ کی طرح ان کے ساتھ ہو آپ کا میل ملاب ان کے ساتھ ہو لیکن آپ نے اپنے پتر کے کھون سے اور دھارمکتہ سے ان کو ڈھاپ لیا ہے جو انہیں پاپ میں آئیوگ یہ ڈھراتی تھی تھینکیو جیسوس آپ نے انہیں کا میل ملاب کیا یہ اس میل ملاب سے سہمت ہو جائے آپ نے ان کو صدھ ٹھرایا ہے آپ نے اپنے پتر ایشو کے کھون کے دورا انہیں صدھ کیا ہے کہ یہ دھرمی ہیں یہ پوتر ہیں یہ نردوش ہیں یہ نشک لنک ہیں پر اب وہ ہو رہے دیجئے صدھتہ میں یہ اپنی سبھاگتہ دکھائیں سہمت ہی دکھائیں یہ سہمت ہو چکے ہیں پربو اب آپ انہیں سنٹیفیکشن کی اور لے کے جائیں پوتر کرن میں لے کے جائیں اور اس کی لئے پربو آپ انہیں پاویتر آتما سے بھر دیں فیل ایوری ہارٹ بھائی ہولی سپیرٹ برادر سسٹر آج کے سندیش کو اگر آپ نے سمجھائے کھول آؤٹ اس نیم اس کے نام کو پکاریں اور پتگیا کیے پوتر آتما کی بانگ کرو لارڈ فیل می ویڈا ہولی سپیرٹ پربو یہ کمزور ہے پوتر تکران میں ستھر ہونے میں یہ کمزور ہے پربو کہ جو کچھ آپ نے دیا اس کو منٹین کرنے میں اس لئے آپ ان کے پاپو کو چھما کر دیں پربو آپ انہیں پوتر آتما سے بھر دیں ان کی آتما پوتر آتما سے جھڑ جائے ان کا حرد پوتر آتما سے بھر جائے پوتر آتما آپ ان کی سہتہ کریں رات نہ کرنے میں روز وچن بڑھنے میں روز وچن کا پالان کرنے میں اس سہاگتہ میں جڑے رہنے میں اس ایک بلیدان کے ساتھ زحمت ہونے میں آپ انہیں سنٹیفائی کریں آپ انہیں انت جیون دے پر دھنیوات ییشو دھنیوات اس وچن کی دورہ آپ نے انہیں آششت کیا ہے آدھر مہم آپ کو دیتا ہوں ییشو کے نام سے مانگ تو ایشو کے نام سے دھنیوات کے ساتھ مانگتا ہوں آمین ایسو آپ نے بہتا ہے سیریس طریقے سے پراتنہ کیے تو you must have a joy you are a new creation in the lord almighty hallelujah